اسلام علیکم میں محسن بلال ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے امریکی صدر جیو بارڈر اور سعودی شہزاد محمد بن سلمان کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ امریکی صدر کا وستی ایشیا کا انتہائی اہم دورہ ہے اسرائیل پہلے وہ گئے اور ان کے ساتھ کچھ سٹریجیک دفاعی معاہدے کیے اور اس کے بعد جو آخری ان کا پراؤ تھا اس دورے کا وستی ایشیا کے وہ سعودی عرب میں تھا اور ان کی انتہائی اہم ملاقات ہوئی سعودی شہزادے کے ساتھ کچھ انسانی حقوق کے بتایا جاتا ہے اس ملاقات میں ایشو سامنے آئے اور جیو بارڈر جو امریکی صدر ہے انہوں نے سعودی شہزادے کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی جو ہیومن رائٹس ہیں جو انسانی حقوق ہیں جو انسانی حقوق سعودی عرب میں پیمال ہو رہے ہیں اس حوالے سے اور جیو بارڈر نے خاص طور پر سعودی جو اخبار نویز تھے جو ترکی میں سعودی صفارت خانے میں جن کا مردر کر دیا گیا تھا کشوگی اس حوالے سے انسانی حقوق کا ایشو اٹھایا تو انٹرنیشنل میڈیا کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ بات جیو بارڈر نے اٹھائی اور اسے انسانی فوق کا ایشو قرار دیا اور یہ کہا کہ ان پر بہت زیادہ پریشر ہے تو اس پر سعودی شہزادے نے انہیں آئینہ دکھایا جہاں تک ان کی ذات کا تعلق ہے تو انہوں نے اس صحافی کو قتل کرنے کے کوئی احکامات نہیں دیئے تھے اور اپنے تائم وہ اس چیز کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں لیکن کبھی آپ نے آواز نہیں اٹھائی کہ جو ایک خاتون صحافی کو اسرائیلی فوجیوں نے مدر کیا جب وہ ان کے جو مظالم ہیں فلسطین پر وہ دکھا رہی تھی ان کی ریپورٹنگ کر رہی تھی تو تب آپ کیوں خموش تھے اس کے علاوہ انہوں نے ابو گریب جیل کا بھی ذکر کیا جہاں جارج بوش کے دور میں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہی تو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سعودی شہزادے نے یہ آئینہ دکھایا ہے امریکی صدر جیو بارڈن کو ان خبر ہے کہ سعودیہ جو ہے وہ اب امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا ہے اور جو ذرائع اس میٹنگ میں تھے جو انٹرنیشنل میڈیا نے کوٹ کیا ہے ان کے ورز ہیں کہ شہزادے نے جیو بارڈن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو آئینہ دکھایا کہ جو امریکہ انسانی حقوق کی پائیمالی کرتا ہے جو امریکہ میں صحافی قتل ہوتے ہیں آج تک اس حوالے سے کتنی آپ نے آواز اٹھائی ہے جو آپ ہم کو باتیں کر رہے ہیں پہلے اپنا چہرہ تو اس آئینے میں دیکھ لیں کہ کتنا داگدار ہے انسانی حقوق کے حوالے سے سعودی شہزادے نے بتایا جاتا ہے کہ انہیں یہ ضرور کہا کہ ان صرف ایک ملک کو تنقید کا نشانہ بنانا اور اپنے ملک میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے جو امریکہ دیگر ممالک میں جا کر بمباری کرتے ہیں وائلیشن کرتے ہیں جو اسرائیل فلسطین پر مظالم ڈا رہا ہے اس جانب کسی کی توجہ نہیں ہے تب جو ہے وہ یورپ کے اور امریکہ کے جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں وہ کہاں سو جاتے ہیں تو یہ ایک خوشائن بات ہے سعودی شہزادے کے حوالے سے اور ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے کمال کر دیا کہ امریکی صدر کو جو آئینہ دکھایا ہے اب اس حوالے سے جو انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ کرے گا ہم اپنی یوٹیوب چینل انسائیس سٹوری سے آپ کو باخبر رکھیں گے آپ سے وہی درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیس سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ ہمارا چینل انسائیس سٹوری